اپنے اکثر اخباروں میں سنا ہوگا ایک بلاتکار کے آروپی نے بلاتکار کی شکار کو جب وہ عدالت جا رہی تھی مقدمے کی تاریخ پر تو اسے گولی مار دیا یا مرڈر کے کیس میں ایک کوئی باہو بلی نے گواہوں کو دھمکایا ہی نہیں بلکہ ایک دو کو مار بھی دیا جسے کی باقی سارے کے سارے چھپ ہو گئے یہ کیسے ہوتا ہے کہ آج دہشت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں کسی اپرادھی نے ستایا بلاتکار کیا ہم سے پیسے مانگے تو ہم بجائے قانون کے سامنے جانے کے ہم ڈرنے لگتے ہیں اس لیے کہ پھر آگے کیا ہو گیا کیا قانون ہمیں بچا پائے گا آگر اس کے خلاف شکایت کریں اور کسی بھی سماج میں جب یہ ڈر آنے لگتا ہے تو اس تھی بہت بھائیابہ ہوتی ہے بھارت کے گریہ منتری آمیت شاہ نے ایک تقریر میں یہ سنکیت دیئے اور یہ تقریر بی پی آر این ڈی کے ایک فنکشن میں انتیسویں اس تھاپنا دیوس پہ بولتے ہوئے بیور آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ بیورو بنایا گیا تھا کہ پولیسنگ پہ ریسرچ کیا جائے پولیس کو کیسے بہتر کیا جائے اس پہ ریسرچ کیا کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے جو مکھیہ ہوتے ہیں عام طور پہ جب سرکاریں ناراض ہوتی ہیں تو ان کو یہ کنارے بھیج دیتی ہیں جبکہ ڈیپارٹمنٹ اپنے آپ میں بہت ہی بہت ہی ماترپورن ہونا چاہیے تھا خیر تو امیت شاہ نے اس کے اس تھاپنا دیوس پہ ایک سنکیت دیا کہ دیش میں آئی پی سی اور سی آر پی سی کانونوں میں بدلاؤ کی ضرورت ہے بڑا ہی سواگت یوگ یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور مجھے تاجب نہیں ہوگا کہ بہت جلدی ہی امیت شاہ جیسے ان کی ریپوٹیشن ہے کریں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ بی پی آر اینڈی نے ہمیں کچھ ریکمینڈیشنز دیئے ہیں ہم اس کو جلدی ہی کیبینٹ سے اپروف کرائیں گے اور یہ بھی کہا بی پی آر اینڈی سے کہ آپ کچھ اس طرح کا ڈیولپ کریں کہ موڈہ سوپرینڈی بیورو راجیوں میں کھولیں دیش میں کے کیندر کے لیول پہ کھولیں تاکہ اپرادھی کی مانسکتہ کو سمجھا جا سکے پریونٹیو ایکشنز لیے جا سکے اور پورے کے پورے کرائیم ڈیٹیکشن میں کرائیم انویسٹیگیشن میں میکسیمم فورنسک سائنس کا یوز کیا جائے آج ہو کیا رہا ہے اپرادھی کو آپ کوٹ لے جاتے ہیں بھارت میں آپ جانتے ہیں ہر مرڈر کا آروپی ہر دوسرا آروپی چھوٹ جاتا ہے بلکہ دوسرا نہیں یوں کہیے کہ تین میں سے ایک ہی کو سزا ہوتی ہے باقی دونوں چھوٹ جاتے ہیں مرڈر ایسے کیس میں ریپ میں یہ حالت ہے کہ اگر چار آروپی پکڑے گئے ہیں تو اس میں صرف ایک کو سزا ہوتی ہے باقی تینوں چھوٹ جاتے ہیں اور پچھلے 1960 سے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو سزا کی در اگر سب سے کم ہوئی ہے تو ریپ کے کیسز میں ہوئی ہے مرڈر کا پھر بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو کنوکشن ہوتا ہے وہ آم سیکٹ میں ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں آم سیکٹ میں ہوتا کیا ہے پولیس والے اپنے پاس رکھتے ہیں تمانچے اور اس طرح کی چیزیں اور جب بھی کسی کو فسانہ ہوتا ہے تو انہوں نے آم سیکٹ اس کے بغل میں کہہ دیا اس کے پاس کنٹری میٹ پسٹل پائے گیا اس میں جیس صاحبان بڑے اتسک رہتے ہیں اس میں سزا 75% ہے لیکن جو ریال سیریس کرائم ہیں جس میں سات سال سے اس کا ریٹ آف کنوکشن جمین پہ ہے پہلو خان کیوں چھوٹا اس لیے کی ساکش کا بھاؤ تھا پہلو خان کا جو پہلا ویڈیو تھا اسے ایف ایس ایل بھیجا ہی نہیں گیا ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ اس کو اس کی ویرسٹی ٹیسٹ کی جا اور جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا عدالت سنگیان میں نہیں لے گی پہلو خان چھوٹ جاتا ہے 63 لوگ مارے گئے مجفر پر دنگے میں ایک خاص کومیونٹی کے سارے آروپی چھوڑ دیئے گئے اگر جیس صاحب نے کہا کہ ساکش کا بھاؤ ہے اور ہوا کیا تھا ریپ کے کیسز میں آپ نے اس میڈیکل اگزامینیشن نہیں کھرایا آپ ذرا غور کیجئے گا پولیس کتنی بائزڈ ہوگی کہ ریپ کے کیس میں میڈیکل اگزامینیشن دو مہینے بعد ہوا دو مہینے بعد کیا کوئی اگزامینیشن کوئی چیز پروو ہو سکتی ہے مہیڈر سرے آم ہوا تھا دن دہاڑے ہوا تھا تیرسٹھ لوگ مارے گئے ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی کیسے یہ quality of investigation کیسا ہوگا quality of prosecution کیسا ہوگا تو اسی کو امید ساہ نے انگیت کیا ہے اور کہا ہے کہ quality بہت خراب ہے اور اب third degree method سے کا زمانہ چلا گیا جو پولیس حاجت میں لے جا کے اور پیٹائی اٹھائی کر کے قبول لیتی تھی تو کئی بار ڈر سے پیٹائی کے ڈر سے جو اپراد نہیں بھی کرتا تھا اسے بھی قبول لیتا تھا یہ بھی ایک کارن ہے low rate of conviction کا لیکن اس سے زیادہ آج کے دور میں آپ forensik میں جائیں اور یہی امید شاہ کا کہنا ہے کہ سی آر پی سی میں چینج کر کے جو گمبھیر crime ہے ان میں کم سے کم کچھ evidences اپریہارے بنا دیے جائیں inevitable ہوں ان evidences کو پولیس کو دینا ہی دینا ہے murder ہوتا ہے تو صرف اس سے نہیں چلے گا کہ ROP کا call record کہاں ہے صرف اس سے نہیں چلے گا اس کے پیچھے اس کے سارے جو forensic aspect ہیں weapon کونسا تھا bullet کے penetration کیسا تھا wound جو لگا تھا اس کا جو swab آپ نے لیا wound کے entry point پہ گولی چلنے کے بعد اس میں جو بارود تھا اس کا color کیا تھا اور یہی اتنا ہی نہیں بہت ہی high level پہ forensic science کو آپ کو develop کرنا پڑے گا اور دروگا جی کے لیے special training ہونی چاہیے جو بھی investigate کرے ان کے لیے special training کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ سب چیزیں سمجھ سکے امریکہ میں ایک ویقتی کو فاسی ہوئی بڑا مشہور کیس ہے ایک ویقتی کو فاسی دے دی گئی قریب پانچ سال کے بعد فاسی کی سزا اس کو complete ہو گئی تھی پانچ سال بعد پتا چلا اس کا سزا اس لیے رکا تھا اس نے اپیل کی کچھ دیری ہو رہی تھی اپیل میں اچانک پتا لگا کی سگریٹ کے ٹکڑے کا جب ڈی اے کرایا گیا جو اپرات کی اسطح پہ بلا تھا وہ اس کے ڈی اے سے میش نہیں کر رہا تھا اور تب اس بیچارے کو چھوڑا گیا اور باقی تفتیس ہوئی crime detection سے آپ کم سے کم غلط آدمی کو نہ پکلیں گے نہ صحیح آدمی چھوٹنے پائے گا یہ کیس بہت مشہور ہوا تھا اسی طرح کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کی FSL میں جس کو فورنس سائنس لیبوریٹری کہتے ہیں بھارت میں FSL کی بہت کمی ہے آپ ایک سیمپل دیتے ہیں چھ مہینے بعد اس کی ریپورٹ آتی ہے تو میرے خیال سے امید شاہ نے بہت ہی صحیح سمی پر اس سمی CRPC اور IPC میں ایمین کی بات کہی ہے ایک چیز جو انہوں نے نہیں کہی شاید پولٹیکل ریزن سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے differentiate کیا پولیس ریفارم اور پولیس ریفارم ان پولیس امید شاہ پولیس ریفارم سو ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن پولیس میں ریفارم ہونا چاہیے یہ ان کی مراد تھی یہ چینجز کرنے میں جو CRPC اور IPC میں کرنے جا رہے ہیں کیوں صاحب پولیس ریفارم کیوں نہیں ہونا چاہیے اس میں کیا دکت ہے دکت ہے جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا پرکاس سنگ کے کیس میں اس میں انہوں نے فکس ٹینئرز ایس پی ڈی جی پی اور تھانے دار کے لیے بھی اور ان کی پوسٹنگ جو ہوگی ایک کمیٹی ہوگی وہ کرے گی یہ میرے خیال سے والیٹیکل کلاس کو ناغوار گزرتا ہے آج تک کسی راج میں یہ مکمل کئی راجوں نے وعدہ تو کیا سپریم کورٹ سے لیکن کسی راج میں آج تک یہ مکمل نہیں ہوا ہے امیت شاہ بھی اس طرف نہیں گئے کیونکہ ریفارمز تو ایک 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 اوورال ریفارم ہوتا ہے آپ کی پولیس وہی پرانا ڈنڈا منتری جی کو سیلوٹ دن بھر کرتی رہے گی اور اس سے چاہیں گے آپ کی quality investigation ہو جائے یہ سمبھو نہیں ہے FSL کو بھیج دے گا لیکن FSL کو بھیج بھیجنے کے بعد quality investigation کے لیے جو بھیجے گا جو سواب اٹھائے گا وہاں سے وہ کیسا ہوگا اگر منتری کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ 40% پولیس بھارت کی non policing میں لگی رہتی ہے منتری جی کو borderline reception دینا ہے اس لیے وہ دن بھر سے کھڑی ہے منتری جی کئی چاہ پی رہے ہیں یہ جو چیزیں ہے اس سے آپ investigating police کو الگ کر دی جی تب ہی آپ crime کی quality prosecution بڑھے 90% کے آس پاس ہے بیہار میں 10% سے کم ہے کیا بجائے وہاں کا آپ رہی کیا پولیس زیادہ talented ہے یا بیہار کے آپ رہی زیادہ talented ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جب تک آپ پولیس کو political شکنجے سے ہٹائیں گے نہیں ایک مکھے پیڑیتا تھی اس کی گاڑی کو ٹکر لگائی جسے کئی لوگ مرک ہے یاروپ ہے اس کے اوپر political class کے شکنجے سے جب تک پولیس نہیں نکلے گی پریاس بہت اچھا ہے آمید شاہ کا CRPC میں changes ہونا چاہے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا جو total آج کی جو jurisprudence ہے وہ adversarial system پہ based ہے اس کو آپ change کیجئے کیا بجہ ہے کہ ایک judge اس بات 63 آدمی کا مردر چھوڑ دیتا ہے کہ صاحب میرے پاس ساکش نہیں تھا وہ cricket کا empire نہیں ہے کہ ball tip آگر اندر پڑھا ہے باہر پڑھا ہے تو چار رندے دے گا اور بینہ فیلڈ میں گرے اگر پڑھا ہے تو چھے رندے دے گا کیا یہ cricket ہو رہا ہے اس لیے اگر کرنا ہے تو سپریم court کے ساتھ مل کے جو بیسک چسمہ ہے criminal jurisprudence کا اسے بھی بدلنا ہوگا اور جب تک وہ نہیں بدلیں گے جج صاحب بڑی خوبصورتی سے یہ کہ ابھی چلے جائیں گے صاحب میرے پاس جو ساکش آئے گا میں اس ہی پر دوں گا اور ساکش پولیس دے گی نہیں کیونکہ وہ سرکار سے متاثر ہے کیونکہ وہ ایم ایل اے سے متاثر ہے اس دیدین گارنمنٹ سے سٹھ میں IPC آیا تھا تب تک جہنے کتنا پانی بہ گیا سماج بدل گیا crime کا نیچر بدل گیا آج اس کی ضرورت تھی میرے خیال سے آمول چول پریورتن کریں اور اس کے ساتھ پولیس ریفارمز پہ بھی جائیں صرف ریفارمز پولیس اتنے سے کام نہیں چلے گا لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ پیاس بہت اچھا ہے آج کے لئے اتنا ہی سسکرائب کر لیجے ہمارا یوٹیوب چینل دف فرنٹ اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفکیشن ضرور لیجے